میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو آج میں پھر زبر دس سنیک بنا رہی ہوں تو آج کی ریسپی ہے فرنچ فرائز لیکن یہ عام فرنچ فرائز سے بہت ہٹکیاں اس کا سائی کا بلکل چینج ہے لیکن بہت مسئے کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سٹارٹ ہونڈ سے پہلے پلیز کریں اور ساتھ بے لائکن بھی ہٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ مجھے آدھا کلو آلو چاہیے اس طرح سے میں نے فرائز کی شکل میں کو کٹ لیا اچھا جی اس کے علاوہ ہمیں سپائسیز چاہیے ہاف ٹی سپن کالی مرچے ہاف ٹی سپن کٹی لال مرچے ہاف ٹی سپن نمک اور ہاف ٹی سپن گارلک پاوڈر اچھا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے سپائسیز ایڈ کر دیں گے اس میں ہم اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک ادت انڈا ٹھیک ہے انڈا ڈال دیں ہم نے اس میں اچھا آپ میرے پاس یہاں پہ میدہ ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی اس کو تو یہاں بھی میں نے ایک کپ میدہ لیا اب اپنی ساتھ سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کو کوٹنگ پسند ہے تو حج بے زیادہ ہم میدہ لیں گے اور اس کو اس طرح سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جس طریقے سے بہت مسئے کہ بہت فلیور فل بہت ڈیفرینٹ یہ فرائز بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی تو دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب میں نے گرم آئل میں میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کر لینا ہے ہم نے ہائی فلیم پہ نہیں اس کو کرنا آئل پر آپ کو گرم ہونا چاہیے اگر ہم ہائی فلیم پہ کریں گے تو انڈا اوپر جو کوٹنگ میں ہے جلدی پک جائے گا اور جو آلو ہیں وہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑ دیر جب یہ فرائی ہونے لگ جائیں اس کو ہلا لیں گے تاکہ سارے فرائز لگ لگ ہو جائیں بہت مزک اس کا فلیور ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دیکھیں جی فرائی ہو گئے ہیں میں ان کو نکال لوں گی تو دیکھیں جی بہت زبردست ہمارے فرائز ریڈی ہیں آپ اس کو کیچپ اور ماہ کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت اچھے لگیں گے مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی ضرور دباد اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ